موسیقی 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 ذرا نمازیوں کے موبائل کبھی تو جائزہ لو اتنے مشکل مشکل پاسورٹ کیوں ڈال کر کے رکھائیں آخر اتنا مشکل پاسورٹ ڈال اتنی بڑی داری اتنا مشکل پاسورٹ ڈالنے کی ضرورت کیوں کہش ہے بھئی یہ نہیں کہتا کہ ہر مشکل پاسورٹ ڈالنے والا جو ہے وہ پاپی ہے لیکن کیوں ضرورت تیش آئی مومن کی زندگی تو کھلی کتاب ہوتی ہے اس کی زندگی کھلی کتاب ہوتی تمہارا موبائل کھلی کتاب کیوں نہ ہو سکا بی بی سے موبائل چھتا رہے ہو اس کا مطلب دل میں چون ضرور ہے کہ موبائل میں ضرور وہ چیزیں ہیں بی بی دیکھے تو ناراض ہو جائے ارے نادار اپنی نمازوں پہ سجدوں پہ ناز کرنا ہے جو مناظر دیکھ کر بی بی ناراض ہو اور مناظر دیکھ کر خدا ناراض نہیں ہوگا تیری بی بی غیرت والی ہے اس سے زیادہ غیرت والا تو خدا ہے اس کی غیرت کا خیال کیوں نہیں کرتے رسمی اسلام میں نجات نہیں ہے حقیقی اسلام میں نجات ہے ہمارے اسلام رسمی اسلام کے قائم نہیں ہے ہمارے اسلام حقیقی اسلام کے قائم اکبال اسی لئے تو کہتے ہیں زبان سے کہنیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمانین تو کچھ بھی یوں تو شنکر اچاریہ بھی کلمہ پھنی تکریروں میں پڑھتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا تو کون سے کمال کیا کلمہ کا تقاضہ پورا کرو دلو نگاہ بھی تو مسلمان ہو ہوش و غیرت بھی تو مسلمان ہو بارحال آپ کہیں کہ شورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں لیکن میں شورٹ ہی کرنا ہوں فاروق عظم نکلے کہ چلو ذرا دیکھیں نہ کہ کون کتنا متقی ہے میرے عزیز تصویر گمانے سے کوئی متقی نہیں ہوتا آج ہمارے ہاتھوں میں تصویر تو ہے اس پہ بہت اچھی بات کہیے کبیر دارس میں نقل کرنا کوئی برائی نہیں ہے کبیر دارس کہتا ہے کہ سب مالا کی موتی گماتے ہیں مالا کا من کا گمارے ہیں سب لوگ کوئی دل کا من کا کیوں نہیں گماتا تھا تو کبیر دارس لیکن اچھی کہ گیا مالا گمانے والوں ذرا دل بھی تو گماؤنا اور جن کے دل گھوم جاتے ہیں نہ پھر جن کو لذت یا عاشنہ ہی نصیب ہو جاتی ہے نہ پھر پھر ان کی زندگی ہی کچھ اور ہوتی ہے من کا مالا کون گمائے گا من کا موتی کون گمائے گا تصویح کے دانے تصویح اور جگر مرادہ بادی بہت پیاری بات کہ گئے گا کہنے لگے نہیں مہم تصویح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں مہم تصویح ہی تو سب ہے مگر ادراک کہاں زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں اگر دل خشیت ربانی اور عشق مصطفہ کا گنجی نہ ہو جائے تو پھر تصویح ہاتھ میں ہو یا نہ ہو زبان پہ الفاظ تصویح ہو یا نہ ہو بندہ سو جائے اس کا سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے مومن کا تو سونا بھی عبادت ہے مومن کا تو چلنا بھی عبادت ہے زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں مومن تو بن کے دیکھو چلنا بھی ارے کھانا بھی عبادت ہے بولنا بھی عبادت ہے جب سونا عبادت ہو گیا تو کیا رہ گیا